بڑا یہ خوبصورت لکھا ہے کہ جو قوم اللہ رب العالمین کی اطاعت نہیں کرتی نا جو قوم بھی اللہ رب العالمین کی اطاعت نہیں کرتی رب تعالیٰ کی نافرمانی کرتی ہے اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اس قوم کو اللہ رب العالمین برباد کر دیتا ہے جو قوم اللہ رب العالمین کی اطاعت نہیں کرتی جو اللہ رب العالمین کی حقوق ہیں وہ پورے نہیں کرتی جن چیزوں سے منع کیا وہ رکتی ہے جن چیزوں کا حکم دیا وہ کرتی ہے یعنی اللہ کے حدوں کو قائم کرتی ہے اگر وہ کرتی ہے اگر نہیں کرتی تو اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اللہ رب العالمین ایسی قوم کو برباد کر دیتا ہے اس کی جگہ پر دوسری قوم لے آ کر وہ آباد ہو جاتی ہے دیکھیں پہلے مدینہ المناورہ میں کتنے سارے قریشی یہ وہ سب کچھ تھے لیکن کیا ہے ابو جہل کی مثال لے لیں ابو جہل اور بھی کفارین بہت سخت مزاج کے تھے دین اسلام کے قریب آئی نہیں رہے تھے بڑا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کے قریب کرنے کی کوشش کی دین اسلام ان کو دعوت دی لیکن کیا ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے پہلے اللہ رب العالمین نے ان کفاروں کو ان ابو جہل کی اور ان ابو جہل کے ماننے والوں کو غرق کر دیا وہاں پر انصار آ کر مدینہ شریف میں آباد ہو گئے کہتے ہیں انصار قریب قبیلہ ہے وہ آ کر آباد ہو گئے پہلے کہتے ہیں قریب اللہ رب العالمین کی ماننے کو تیار ہی نہیں تھے تو اللہ رب العالمین نے ان کو کیا کیا برباد کر دیا تو یہ تو رب تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو رب تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کرتا نا اللہ رب العالمین اس آبادی کو اس علاقے کو برباد کر دیتا ہے وہاں سے بہتتے ہیں موسیقی